اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ سب اچھے ہوں گے محبت کے بارے میں کچھ الفاظ تم کیا جانو محبت کے میم کا مطلب مل جائے تو موجزہ نہ ملے تو موت تم کیا جانو محبت کے ہے کا مطلب مل جائے تو حکومت نہ ملے تو حسرت تم کیا جانو محبت کے بے کا مطلب مل جائے تو بہدری نہ ملے تو بلا اور تم کیا جانو محبت کے تے کا مطلب مل جائے تو تک تو تاج اور نہ ملے تو صرف تنہائی سنا اپنے شاعر نے محبت کے ہر لفظ کو ہر حرف کو کس طرح بیان کیا ہے محبت کو کس طرح پیش کیا ہے آپ کے سامنے بہت خوبصورت بات تھی اور ماشاءاللہ محبت جس کو مل جائے وہ نصیبتار ہے اور صحیح بات ہے کہ جسے نہ ملے وہ صرف تنہائی کے ساتھی زندگی گزارتا ہے آج گھر پر جا کر ہم انڈے کا سالن بنائیں گے یہ جو سالن ہے یہ ہماری طریقے سے میں بناؤں گی جیسے ہم لوگ ہمارے گھر میں بناتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ انڈے اُبال چکے ہیں میں نے اُبال لیا تھا انڈے اب میں اس کو سائیڈ میں کر دوں گی انڈے کے سالن میں میں بیگن ڈالوں گی ہمارے گھر میں ڈالتے ہیں اب ٹوماٹر پیاس ادھرک لسن اور یہ ناریل ناریل کو میں نے کھورچ لیا تھا ہلدی دھنیا پاورڈر کشمیری لال میچ ناما زیرا پاورڈر یہ میں نے الک سے سکھے مسالے لے لیے اور یہ بگار کے لیے لسن ایک بڑی کلی رائی زیرا کڑی پتہ یہ بگار کے لیے میں نے تیار رکھ لیا ہے میں نے برطن میں تیل لے لیا ہے اس میں بگار کا پورا سامان ڈال دیا لسن زیرا رائی اور کڑی پتہ اسے تھوڑا سوتے کروں گی ہلکا بادامی کروں گی لسن کو اس کے بعد اس میں بیگن ڈال دوں گی بیگن کو تیل میں فرائے کرنا چاہیے انڈے کے سالن میں اور مچھلی کے سالن میں بیگن بہت اچھے لگتے ہیں ہم لوگ ڈالتے ہیں ایک بار آپ بھی اس طرح پکا کے دیکھئے اب اس میں سکھے مسالے شامل کروں گی ہلدی مرچی زیرا پوڑر دھنیا پوڑر ادھرک لسن بھی میں نے شامل کر لیا تھا جیسے یہ میں بیگن ڈالا تھا اس کے بعد ادھرک لسن اور یہ سکھے مسالے اب تھوڑے مسالے کو بھونوں گی جیسے مسالے ڈالے تو اس میں تھوڑا سا پانی چھڑک لیں تکہ مسالے رنگ نہ بدلیں اب ٹامیٹو پیوری اور پیاز جو دونوں میں نے ساتھ میں پیسا تھا اور کھوپرا بھی یہ تینوں چیز کا پیسٹ میں ڈال دوں گی اور جو برطن میں رکھا تھا اسے دھو کر تھوڑا پانی ڈال دوں گی اور اسے تھوڑا بھونوں گی ڈھککن ڈال کر اسے رکھ دوں گی تھوڑے دیر کیلئے تاکہ اس میں مسالہ بھون جا رچے سے تری آ جائے دیکھئے مسالہ بھون گیا ہے تری آ گئے اب ہمیں اس میں پانی ایٹ کرنا ہے اس میں ہم لوگ اور املی کے رس کو بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اسے سالونوں میں کھٹاس تھوڑی سی ضروری ہے لیکن یہ آپچنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں وانا نہ ڈالیں تھوڑے ٹاماتر کے کونٹیٹیز زیادہ کر دیں کھٹاس ہو جاتے ہیں اب دو گلاس میں نے پانی ڈال دیا ہے جتنی گریوی آپ کو پتلی یا جاری چاہیے اسے ساب سے پانی ڈالیں بیگن بہت جلدی پک جاتے ہیں اب اس کو انڈے جو بوئل کیے تھے اسے بھی میں نے چھیل کر کٹ کر لیا ہے اور یہ لیکھی انڈے بھی میں شامل کر رہی ہیں کیونکہ انڈے جب تک مسالے میں تھوڑے اور پکیں گے ختمی دیر میں بیگن بھی پک جائے گا اب دینی آج میں اس کو میں چھوڑ دوں گی کم سے کم 20 سے 25 منٹ کے لئے اور یہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے سی ڈی شاؤٹ کر لیا ہے اوپر سے تھوڑی سی ختمید اور ہری مرچی سے جانش کیا ہے جس طرح سے دیکھنے میں بہت لازیز دیکھ رہا ہے اس طرح کھانے میں بھی ہیں آپ لوگ ٹرائے کریں اور ضرور بنائیں ضرور کھائیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ بس في رائعات